اس وقت کو آنے سے کوئی ہی روک سکتا جب مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس عمل کا جواب دینا ہے اللہ پوچھیں گے نالائق غالب یہ کام تو نے چونس کیا تھا اور میں کیا جواب دوں گا نیازہ یہ مراقبہ ہے لوگ کہتے ہیں مراقبہ کہاں سے آ گیا بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ قلیم برمارہ ہے مراقبہ کہ دیکھو گناہ کا تقاضہ سیدہ ہو رہا ہو گناہ کا دیت آ رہا ہو تو ایک کام کر لو یہ سوچ لو کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں ایک منظر قائم کر لیجئے اپنے رہن میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے میں محشر قائم ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور وہ ایسی عدالت ہے کہ دنیا کی عدالتوں سے بچ سے نکل دیا کتی بچ سے نکل دیا ہاں ہاں مجھرم مگر ثابت نہیں ہوتا تو عدالت ہی بے گناہ قرار دے دیا مگر اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا وہاں پر وہاں کوئی بچ سکتا ہے بھائی سارے مجھرموں کی پیشی ہو رہی ہے اور میری بھی پیشی ہوئی اور اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ظالم یہ گناہ کیوں کیا تھا تمہیں اور میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے مجھ سے کوئی جواب نہیں بن سکتا یہ سوچ کر گناہ سے بچ جائیں اپنے آپ کو روک رہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تحلیق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی سقوہ کی حضور کا طریقہ کیا ہے یا ایمان والو سقوہ اختیار کرو اور اور جو اپنے سقوہ میں سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ اور سقوہ میں سچے کون ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو جن کے ہاں آداب کا لحاظ رکھا جا ہے جو آداب سے مضیین ہو جس کی زندگی آداب سے صحیح ہوئی ہو یہی اپنے سقوہ میں سچا ہے اس کے دل اس سقوہ ہے ایک حدیث میں نورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنِ ہر چیز کی کان ہوتی ہے کوئلے کی کان پھیرے کی کان نمس کی کان فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنِ ہر چیز کی کان ہوتی ہے وَمَعْدِنُ السَّقْوَى خُلُوبُ الْحَرِسِينَ اور تقوہ کی کان اللہ والوں کے دل ہیں اور تقوہ کی کان اللہ والوں کے دل ہیں وَمَعْدِنُ السَّقْوَى خُلُوبُ الْحَرِسِينَ جسی اللہ والے سے تعلق کر کے اس کے دل کی کان سے تقوہ نکالتے رہی مگر یہ نہیں کہ ہم اس کے دل کو تھیر کرنے اس کا طریقہ یہ نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے سب سے دل کے ساتھ اس کی مجالس میں آئے جائیں آنا جانا رکھیں اور اس کو اپنے احوال کی اطلاع کریں اپنے آیت بتائیں اپنے بیماریاں بتائیں اپنے گناہوں کی اس کو اطلاع کر کے اس سے علاج پوچھیں دل مشاہہ نہ سہی خطل کر سہی اس طرح ہم متقی بن جائیں گے تقوہ آ جائے گا یہ حضور میں دیکھئے حدیث بھی 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 میں ہے اور آیت میں قرآن کریم کی کہ تقوہ کی حصول کا آسان طریقہ جو حدیث میں جو متعین ہے قرآن میں جو متعین ہے وہ اللہ والوں سے تعلق ہے کسی ایک اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اور اس کو اس کی صحبت میں آنا جانا اور نمبر دو اس کو اپنے حالات کی اپنے گناہوں کی اطلاع کرنا جیسے ہم ڈاکٹر کو بتاتے ہیں اپنی بیماری تو وہ دو دوائی دیتا ہے اسی طرح روحانی بیماریوں کا معاملہ ہے کوئی آنکھوں کے گناہ میں مقتلع ہے کوئی زبان کے گناہ میں مقتلع ہے کوئی چاند کے گناہ میں مقتلع ہے جو جن گناہوں میں مقتلع ہو ان کی وہ اطلاع کرے اپنے شیخ کو اور اسے علاج پوچھے انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں مستقی اور اللہ والا ہو جائے اور ایک شائر نے تقویٰ کی حجیب حاری کیا تقویٰ کی حجیب تاریخ کیا شائر بھی کون ہے حضرت کے خلیفہ ہیں جمعاتے ہیں کہ اس احتیاط مسلسل میں دیر آؤں میں مسلسل احتیاط اس احتیاط مسلسل میں دیر آؤں میں جبینِ یار جبینِ یار کہیں پرشکندہ ہو جائے محبوب کی پیشانی پر میری کتی عمل کی ناپسندیگی کی وجہ سے شکنے نہ آجائیں کوئی پسندیگی نہیں ہوتی نا کتی عمل پر شکنے آجائیں بھئی یہ تم کیا کر رہو ہوٹا کیا نہیں ہوتا اور اس پر شکنے آجائیں تو تائیس صاحب فرماتے ہیں کہ اس احتیاطِ مسلسل میں دیر آؤں میں جبینِ یار کہیں پرشکندہ ہو جائے اللہ کی ہے اللہ کی جبین پر میرے کتی عمل سے ناراضگی کی وجہ سے شکن نہ آجائے کہ ظالمی کیا کر رہا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے اسی متصل احتیاط کا نام تقوی ہے سبحان اللہ سوال میں آجائیں تقوی ہے سنتے تو رہے ہیں تقوی ہے تقوی ہے تقوی ہے اور جس میں تقوی نہیں حاصل کیا اس کو لقوی ہو جائے گا یعنی روحانی لقوی ہے لقوی ہے جس نے تقوی حاصل نہیں کیا میرے دوستوں اس کو لقوی ہو جائے گا اس لئے تقوی حاصل کر لی گئے جلدی جلدی متقی بن جائی ہے مرنے پسکی مولد ہے اور پتہ نہیں مرنا کب ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے مولد ہماری پسکی ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے ہمیں یہی رکھتا ہے سیسلا جرنو کا کیونکہ زندگی کا کچھ بروسہ نہیں کچھ نہیں معلوم کب اس کا آتما ہو جائے تو مرنے سے سبلے پہلے ہمیں متقی بننا ہے ورنہ نکتان ہے بہت بڑا نکتان ہے اللہ کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے اللہ کا عذاب ہم سب کو عمل کی توفیق پتا سکتا ہے وآفرہ دعوانہ الحمدللہ روزہ اچھا بھئی کل سے انشاءاللہ جو ہم ایک نشید شروع کر رہے ہیں جو تقریباً ایک منہیں جاری رہے گی اور ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہر حفتی انشاءاللہ کی بزرک کو بلا کر ان کو یہاں زحمت دیکھیں ہم یہاں بیان بھی کروائیں گے ہم اس میں نمازی میں بیٹھیں گے انشاءاللہ سب فائدہ ہوتائیں گے جو اس نشید کے شرعتہ ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہیں وہ بھی بیڑے ہیں وہ بھی فائدہ ہوتائیں تو انشاءاللہ حفتے کو بھی عشاء کے بعد ہم نے یہ ارادہ بھی کیا ہے تو اس نشید کے دوران ہر حفتے کے بھی انشاءاللہ عیسیٰ کے بعد بیان بھی ہوا کرے گا اور یعنی کل سے انشاءاللہ عیسیٰ آغاز ہوگا کل مغرب کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ عیسیٰ آغاز ہوگا ان ضروری باتیں عرض کر دی جائیں گی مغرب کی نماز سے بلا جن کا خیال رکھنا ضروری ہے اور عیسیٰ کے بعد بیان ہو جائے گا اور پرسوں سے انشاءاللہ بروز منگل سے ہماری پڑھائی کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ ہوتا ہے فہرہ پڑائی و تجریف کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا تو تمام حضرات اس بات کو بہن نشیم نے نوٹ کر لیں اور جو ہمارے دوست انشاءاللہ بھی اطلاع کر دیں جو اپنے دوست آغاز ہیں ان کو اطلاع کر دیں کہ بھائی کل مغرب کے بعد جمع ہونا ہے مغرب میں یہیں نماز مر لیں اور مغرب کے بعد ضروری باتیں عرض کر دی جائیں گی عشاء کی طرح انشاءاللہ بیان ہوگا اور پھر اس کے بعد جو اگلی دن آئے گا یعنی بروز منگل بروز منگل سے انشاءاللہ برقائی حریفہ آغاز ہو جائے گا اللہ تعالی سے دعا بھی کریں کہ ہم حضرات اللہ تعالی آفیت کے ساتھ اس کو قائد تکمیل پہنچائیں اور قبولیت بھی عطا فرمائیں جیساک ان کی طرف سے قبولیت نہ ہو تو ہماری پوششیں سب بیتار جائیں گی اس لئے قبولیت اللہ تعالی سے مانگ لیں تو انشاءاللہ اس کا قائدہ پہنچ جائے گا کهانے والوں کو بھی اور سکھنے والوں کو از کھانے والا بھی خدمت سمجھ کے اپنے آپ کو قادم سمجھ کے قائد اتاظ سمجھ کے نا پڑھائیں مرنہ یہ تو تکبور ہے تو اتاظ سمجھ کے نا پڑھائیں عadim سمجھ کے قائد سے مرنی ایسا ہمیں خدمت کر رہاں اگر اتنے دل میں یہ خیال کر لیا یہ سلم میرے چادر میں 皆さん م curso سے کمدر ہے میں ان کا اتاظ ہوں تو وہ تکبور ہیں ایسے شب کی ایسے اتنی کی پڑھائی بھی قبول نہیں اللہ کا پڑھنے کیلئے بھی دل بنانا ضروری ہے دل میں یہ خیال ہو کہ میں خادم ہوں یہ میرے مقدوم ہے میں تو خادم ہوں خدمت کر رہا ہوں اللہ نے مجھے خدمت میں معمول کر دیا میں خدمت کر رہا ہوں یہ تھوڑی سے میں اُستاغ ہوں ایسے کرنے والے کی خدمات قبول نہیں ہوتی نہ اس میں برکت ہوتی اللہ تعالیٰ ہر سب کو عمل کی توصیف آتا کتنا وقت ہے بھائی ذکر ہو سکتا ہے ہاں آج تو کبھا نہ ہو بھائی نمال ہے بھائی بھر ٹھیک ہے انساءاللہ آج تو ذکر ہو سکتا ہے تو کچھ اللہ اللہ بھی کریں گے انساءاللہ تھا یہ جو ہوا ہے یہ بھی اللہ ہی تھا اور ایک سورت اور ہے وہ اب اور اتحار کریں گے کتا ہے م所ور我們 بھائی نمال ہے مدین گیر کھل کرکات گا